موسیقی اپنی بھاری آواز سے پارش گائکوں میں ایک الگ مقام بنانے والے بھوپندر سنگھ اب ہماری بیچ نہیں رہے سنگیت پریمیوں کے لیے یہ ایک شوک کی گھڑی ہے بھوپندر کی پتنی میتالی کے مطابق منگلوار کو بھوپندر کا انتیم سنسکار ہوگا انہیں پیٹ کی بیماری تھی اس مہان گائک کا ندھن کریٹی کیئر ایسیا ہسپیٹل مہمبئی میں ہوا اس بری خبر کے سنتے ہی سنگیت پریمیوں کے اندر شوک کی لہر پیدا ہو گئی بھوپندر سنگھ نے موسم ستے پہ ستہ آہستہ آہستہ دوریاں اور حقیقت سنگ کئی فلموں کے گانوں کو اپنی آواز دی ان کے پرسد گانوں میں میرا رنگ دے بسنتی چولا پیار ہمیں کس مور پہ لے آیا حضور اس قدر ایک اکیلہ اس شہر میں جندگی مل کے بیتائیں گے آدھی تمام ایسے گانے ہیں جو ہمیشہ سے سنگیت پریمیوں کے دل پہ راج کرتے چلے آئے ہیں بھوپندر سنگھ کا جنم امریت سر میں ہوا تھا یہ بالی وڈ کے پلی بیک سنگر کے ساتھ ساتھ گزل گائک بھی تھے اپنے شروعاتی دنوں میں بھوپندر سنگھ آل انڈیا ریڈیو دلی میں اپنا پرفام کیا کرتے تھے مشہور سنگیت نردشک مدن مہن جی نے سب سے پہلے ان کی آواز سنی اور انہوں نے ان کو ایک نیا مقام دینے کی ٹھان لی بھوپندر سنگھ کا ویوا بنگالی گائی کا مطالی سنگھ سے ہوا تھا مطالی بنگلہ دیش کی سنگر ہیں دونوں نے ایک ساتھ مل کر کئی گزلیں گائی اور لائی پرفارمنس بھی کیا دونوں کا ایک بیٹا ہے جس کا نام نیحال سنگھ ہے نیحال بھی میوجیشین ہے گیت کر گل جار کے پسندیدہ گائیکوں میں سمار بھوپندر نے عمومن ان کی ہر فلم کے لیے اپنی آواز دی سوریس وادیکر کے ساتھ گایا ان کا مشہور گیت حضور اس قدر بھی اطراک چلیے آج بھی میفلوں کی جان ہوتا ہے 1978 میں ریلیز ایک فلم میں گل جار کے لکھے گانے وہ جو شہر تھا سے ان کی لوگ پریتا حاصل ہوئی یہ تھی ایک چھوٹی سی جانکاری مہان گائیک بھوپندر سنگھ کے بارے میں جو آسمہ ہی ہم سے البیدہ بول گئے موسیقی موسیقی موسیقی